بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہفتحار کا آدمی اور بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل آصب منیر جا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف پہلی بار سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور اگلے چند روز میں وہ نہ صرف سعودی عرب کا دورہ کریں گے بلکہ وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے تو یہ ان کا پہلا آفیشل دورہ ہے جب سے وہ پاکستان کے آرمی چیف بنے ہیں پہلی بار وہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں اور جنرل آصب منیر کے حوالے سے سعودی عرب کو اس سے پہلے جب وہ آرمی چیف بھی نہیں بنے تھے ان کا نام جا رہا تھا تو ان کے نام کے اوپر بہت سے تحفظات تھے انہوں نے کنسرن شو کیا جا رہے تھے جنرل آصب منیر کے اوپر اور یہ معاملہ کیا تھا یہ معاملہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ آرمی چیف کی تقراری کے لیے جو سمری روکی گئی تھی اور جس سمری کے روکنے پر پاکستان میں ایک بہت بڑا توفان برپا ہو گیا تھا اس کے پیچھے کہانی کیا تھی اور سعودی عرب کو جو انفرمیشن دی گئی تھی وہ کیا تھی اور پھر سعودی عرب سے جو کلیرنس آئی وہ کیا تھی اور اب جنرل آصب منیر جن پر سعودی عرب نے اعتراض کیا تھا ان کے پاس وہ مہمان بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر بھی آڈیو اور ویڈیو لکھ کے حوالے سے ہے بہت سی ویڈیو لکھ سارے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ویڈیو ہمیں کچھ عرصہ پہلے دکھائی گئی تھی اور وہ ویڈیو کسی ناملوم ذرائع سے ہمیں پہنچی تھی لیکن میں نے ان ویڈیو کو ارجیکٹ کر دیا تھا لیکن آج کل وہی ویڈیو دوبارہ مارکٹ کے اندر گھوم رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کے نام لیا جا رہے ہیں پاکستان کے حاضر سروس فوجی افسر کا نام بھی اس میں آگیا ہے اور ان کے خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر ویڈیو ہے خاتون تو شنافت کی جا سکتی ہے لیکن جو شخص اس کے ساتھ ہے اس کی مکمل شنافت میرے پاس تو موجود نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فوجی افسر ہیں اور ان کی وہ ویڈیو ہے وہ خاتون بھی اس کو ڈرنائی کر چکی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ بظاہر ہے اس کی ایک کسی کے پاس شاید ویڈیو ہے یا نہیں ہے اس کی ایک سنیپ شوٹ تو موجود ہے اور یہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہوئی ہے وہ ویڈیو میرے پاس تو نہیں ہے جنہوں نے بھیجی تھی یا جو اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے اس وقت ان کے پاس وہ ویڈیو یقینی طور پر موجود ہے اور وہ ویڈیو بھی کسی وقت منظر عام پر آ سکتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز کے بارے میں جنرل باجوہ بتا چکے ہیں یعنی جنرل باجوہ کے ساتھ جو جو چودری کی نشستیں ہو رہی ہیں اور جو چودری ان سے جو معلومات لے رہے ہیں ان کے مطابق تو خاص اب کی کرپشن کی فائلیں موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں ان کے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں بہت کچھ ایسا مواد موجود ہے فوج کے پاس جو ابھی تک سامنے نہیں آیا اور اسے میرے خیال سامنے لانا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر جس طرح کی خاص اب نے جنگ چھڑی ہوئی ہے اور وہ فوج کے ساتھ محاضر عائب میں لگے ہوئے ہیں تو ممکن ہے یہ ویڈیوز اور راڈیوز اور وہ فائلیں منظر عام پر آ جائیں اور وگر داستانے سامنے آ جائیں گی تو پھر خاص اب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ عوام کو فیس کر سکیں پی ٹی آئی آج وائٹ پیپر جاری کری ہے حکومت کی کار کردگی کے اوپر یعنی یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ اسے سبحان اللہ نے کہہ رہا چاہیے کہ جو خود آپ نے کیا دھرا اور وہ دوسروں کے متھے مار کر ان پر الزام لگا رہا ہے تو یعنی یہ جو مدہ ڈالا جا رہا ہے موجود حکومت کے اوپر کہ محشد کی خرابی کے ذمہ دار وہ ہے کل کہا نا عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ مجھے آکے کہتے تھے جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں یہ احتساب کو بھول جائیں یہ اکاؤنٹی بھول جائیں ان کو یہی نہیں پتا آج تک وہ جنرل باجوہ نہیں کہتے تھے بھائی پوری قوم کہہ رہی تھی پوری قوم پورا میڈیا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا خان صاحب خدا کے لیے ملک کی طرح توجہ دے ملک ڈوب رہا ہے مہنگائی آسمانوں پہ ہے محشرت خراب ہو رہی ہے تباہ ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو جلوں میں بھیجنے پر تلے ہوئے ہیں ان کی جلسوں میں بیشنگ کرتے ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بناتے ہیں انہیں بغیر مقدمات کے نیاب کی تحویل میں رکھا جاتا ہے بغیر یعنی وارنٹ کے انہیں گفتار کر لیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو خان صاحب کرتے تھے اس سے ملک میں سیاسی عدم استحقام تھا حاصب جب دوزارہ ٹارہ میں آئے تھے تو اس کے بعد ملک میں یعنی ایک لیکشن کے نتیجے میں آئے تھے تو ایک ملک میں استحقام آ جانا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس انہوں نے سیاسی عدم استحقام رکھا جو کام وہ حکومت میں ریکٹ کرتے تھے وہی وہ اپوشن میں ریکٹ کرتے ہیں اور اب بھی وہ ملک کو سیاسی طور پر ری سٹیبلائز کر رہے ہیں اور خیال یہ کہ اگر وہ حکومت میں ہوں گے تو ملک سٹیبل ہو جائے گا اور الیکشن ہو جائے گے تو ملک میں سیاسی استحقام آ جائے گا یہ ان کی خام خیال ہی ہے یا ان کا کوئی وہ کہتے ہیں شیخ چلی والا خواب ہے یہ پورا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن بارال ان کا جو وائٹ پیپر ہے وہ اس میں حکومت کے اوپر وہ کمپیرزن جو دے رہے ہیں اور کل بھی جو انہوں نے کمپیرزن دیا وہ معاشی ماہرین سے خطاب کے اندر وہ بھی بچگانہ قسم کا ان کا جو ہے وہ معاشی پلان تھا تو یہ بات تیہ ہے کہ ان کے پاس معاشی پلان کوئی نہیں ہے اور وہ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں اور صرف ان کا ایک ہی موٹر ویک ان کو اقتار بھی بٹھا دیا جائے اور یہ کام فوج نے کیا تھا پہلے بھی اور اب بھی فوج کر دے لیکن اب فوج یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لئے خبر پرویدلہی کے حوالے سے ہے اور خبر یہ ہے کہ ان کی ظاہر مجھے دکھ کنفرم نہیں لیکن ہمارے ایک دوست نے دبا کیا کہ ان کی ایک نہیں تین بیوی ہیں اور اب یہ جو کیس چلنا ہے یہ تیسری بیوی کا چلنا ہے تو رگرلیوں کے ایک داستان ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر آپ دیکھیں تو اگر اب بڑا تو یعنی پروپر ایک لائن ڈراؤ رہی ہے ایک طرف وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اخلاقی سکینڈل نہیں ہیں مالی سکینڈل ہیں اور ایک طرف وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے مالی سکینڈل سے زیادہ اخلاقی سکینڈل ہیں اور جو معاشرے کے لیے اس قدر تباہ کن ہے کہ جن کی بھرپائی نہیں ہو سکتی یعنی معاشرے میں اگر آپ کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو اخلاقی طور پر گناہ کہا رہے ہیں اور وہ اپنے گناہ کھل کر مان بھی رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ سب تو ہم کرتے رہے ہیں اور یہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ وہ ایک میجر جو موجود ہے لندن کے اندر اس کے اوپر پاکستان کے ایک حاضر سرمس افسر نے مقدمہ کر دیا کہ وہ ان کو ڈی فیم کر رہا ہے یعنی یہ بات اب لندن پہنچ گیا آئی ایس آئی کے اکالہ افسر نے میجر راج عادل پر مقدمہ کیا ہے اور ان کے اوپر ڈیفی مشن کا مقدمہ کیا ہے اس کے علاوہ کبرا خان نے بھی اناؤنس کیا تو وہ میجر کی دوڑن لگی ہوئی یہ ساری ٹیلز آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے اب بات کر لیتے ہیں سابق نہیں ہے بلکہ موجودہ پنجاب بری طرف ہسے ہوئے ہیں اور ان کی ویڈیو تو آپ کو پتا ہے وہ شاید مارکیٹ میں ابھی نہیں آئی لیکن اس کا ٹرانسکرپٹ آ گیا ایک آر ڈیو ان کی بڑی مشہور چل رہی ہے جس میں ان کی ایک موینا بیوی جو ہے وہ ان کو اپنی سیلیوں کے ساتھ ملانے کے عوض رقم کا مطالبہ کر رہی ہے یہ میں نے پہلی مرتبہ سنایا کہ بیوی جو ہے وہ شور کے لیے خواتین کا بندوبست کر رہی ہے تو پاکستان کی سیاست جو ہے اس وقت غلازت سے بھری ہوئی ہے اور اتنی بھری ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی ہے سائرہ انور جو چورجی پرلائی کی موینا طور پر دوسری یہ تیسری بیوی ہیں ان کو ایف آئی نے نوٹس جاری کیا تھا اور میں نے آپ کو خبر دی تھی پچھلے ویلوگ میں کہ وہ پیش نہیں ہوں گی اور وہ پیش نہیں ہوئی ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ نوٹس جاری کیا جارہا ہے ان کو پیش ہونے کے لیے کہ وہ پیش ہو اور انہوں نے جو چند دنوں میں اساسے بنائے ہیں ان کا جواب دے یہ سائرہ انور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چوروں کی نانی ہے یعنی گوگی بغیرہ فرا عرف گوگی اور جمیل گجر اور اس جیسے لوگ جو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ ان سے کچھ چار ہاتھ آگے ہے چار نہیں بلکہ سو ہاتھ آگے تو یہ کہنے والے کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرویلے صاحب جب سے بنائے پچھلے تین چار پانچ دنوں کی بات ہے پنجاب حکومت کے پاس پانچ سو عرب کا بجٹ تھا سرپلس پڑا ہوا تھا پیسہ وہ تین چار بہنے میں پرویلے صاحب نے اڑن چھو کر دیا یعنی انہوں نے ہتھلایا پانچ سو عرب غائب ہو گیا وہ پانچ سو عرب کہا گیا پجاب میں تو ایک اینڈ بھی نہیں لگی نہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ لگایا نہ کسی کے اوپر کیا یہ پیسے انہوں نے باڑ دیئے کھا لیئے یا پھر یہ ان کی مبینہ بیوی جو ہے سائرہ افضل جن کے سائرہ انور جن کے بارے میں وہ آڈیو کے اندر ذکر ہے چوئے سب کہہ رہے ہیں پیسے بھی فکر نہ کرو ریلیکس ہونا چاہید ہے مزہ آنا چاہید ہے بس وہ جو ہے نا فینٹسی فینٹسی وہ علی صاحب ہے ان کو بھی لاتے لگی ہوئی ہے سنائی ہے ان کی جو مبینہ طور پر بیوی ہے ان کے بڑے یعنی کچھے چھٹے کھول رہے ہیں اور آج کل کچھے چھٹے کھولنے کا کام جو ہے نا وہ وی لوگر کے پاس نہیں ہے اور ٹی وی چینلز کے پاس بھی نہیں ہے یہ بات ایک بارہ پھر کولن نگاروں کے پاس چلے گی اور کولن نگاروں میں بھی جوے چودی کی لاٹری لگی ہوئی ہے جوی چوئے صاحب روز ایک کولن ایسا لکھتے ہیں جس میں وہ بڑے زبردست انکشافات کرتے ہیں اپنے وی لوگ میں بھی وہ آج کل کچھ باتیں کر جاتے ہیں لیکن کچھ باتیں وہ اپنے وی لوگ میں نہیں کر رہے ہیں اور صرف کولن کی زینت بنا رہے ہیں تو کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں یہ بہت 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 قویشن مارک ہے کہ جو باتیں وہ کولن میں لکھ رہے ہیں وہ اپنے وی لوگ میں کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ میسٹری ہے کیونکہ اگر وہ وی لوگ میں بیان کریں گے تو شاید لوگ اتنا ان کو کوٹ نہیں کریں گے کولن میں بیان کرتے ہیں تو سارے وی لوگر جو کہ سٹوریز کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ان کی سٹوری اٹھاتے ہیں اور کر دیتے ہیں اب جو انہوں نے سٹوری دی ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہا ہے لیکن جو انہوں نے خود اپنا وی لوگ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو پانچ سو روپیہ غائب ہوا ہے اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں اور کوئی لاہور کی کوئی چار صحافی یا چار ریپورٹر بھی ایسے ہیں جو گاہ دھون کر ان کے پاس لاتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ ان کو دیتے ہیں اور پھر ان سے مال جو بٹورا جاتا ہے ان کے کام ہوتے ہیں اور کچھ ہاؤسوئنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ بڑی تیری سے ان کو کلیرنس ملی ہے اور ان کا مال جو ہے وہ سیدھا جیب کے اندر گیا ہے مونو صلی اللہ صاحب کا تو کمار ہے نا اس کے اندر کے انہوں نے تو یہ کام آج کل جو ہے نا وہ ٹاؤن قسم پہ صافی ان کے بھی نام آج لیں گے سامنے کون لوگ ہیں تو وہ ان کے لیے بغل بچوں کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے فرنٹ مینز کا کام کر رہے ہیں اور پانچ سو ارم روپیاں کتھیں گیا پجاب دا بڑی بڑی خبریں آہ چوئی صاحب کتھیں ہارم کر گئے ہیں آہ حکومت نے ایک اچھا کام کی ہے عدویات کی قیمتوں میں تیس فیصد کبھی کر دی ہے اور آہ یہ ایک بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے اور اس اس موقع پہ کہ جبکہ اچھی کمر کہیں سے نہیں آ رہی آہ اتنا بھی بڑا اہم ہے کہ آپ نے یعنی حکومت نے کوئی آہ ریلیف دے دیا ہے عوام کو کوئی تیس پرسنٹ کا اور اس میں بھی آہ جان بچانے والے عدویات جو ہے ان کی آہ بہت بڑی تعداد شامل ہے حاصل کے دور میں تو آہ ایک بار تین سو فیصد بڑی تھی اور اس کے بعد پھر بڑی تھی اور یہ آہ بعض جگہوں پہ تو شاید آہ پانچ سو یا ہزار سات سو پرسنٹ بھی بڑی اور حاصل کا جو کینسر آہ کی جو عدویات تھی وہ بہت ان کی قیمت بڑھ گئی تھی تو اب اس کے اوپر حکومت نے جو ہے نا وہ آہ یعنی اس کو سمجھا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے اور یہ میرا خیال ایک اچھی خبر ہے عدویات قیمت میں کمی اور یہ ہم دیکھیں کہ اگر اس پر اگلے چند دنوں میں عمل ہوتا ہوا نظر آئے کہ عدویات کی قیمتوں میں کمی آہ ہو جائے تو پھر اچھی بات ہے آہ کیونکہ پاکستان میں بیماریاں بہت تیزی سے پھیلی ہیں اور اس موسم میں تو یہ جس قسم کا موسم چل رہا ہے اس موسم میں تو ہر بندہ ہی بیمار پڑھ رہا ہے اور عدویات تو اللہ معاف کرے آپ کو آہ یعنی آپ سے بہتر کون جانتا ہے یعنی پبلک سے بہتر کون جانتا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے ہاں صاحب نے آہ میں آپ کہاتا ہوں جو اے چودی کے کولم پہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کس کس کی ویڈیو آہ کا ذکر ہے اور ایک آہ ویڈیو جنرل باجبہ کی آہ وائرل ہے آہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر اور وہ ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ ہے اور یہ ویڈیو بڑی عام سی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جس کے ایپ موجود ہیں اس وہ ایپ آپ اپنی تصویر لگائیں اور جس وردی کے ساتھ لگائیں وہ آپ کی ایپ وہ ویڈیو بن جاتی ہے اور یہ زہ صاف صاف دار رہتا ہے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جالی آہ کام ہے یعنی یہ فور فن ہے یہ ویڈیو جو آپ اپنے چیرہ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو فلمی ہیرو دیکھنا ہے آپ اپنا بس ان کو ایکسیس دے دیں ایپ کو آپ کا چیرہ وہ پک کریں گے اور کسی بھی کردار کے اوپر لگائیں گے لیکن وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ جالی ہے تو یہ جنرل باجبہ کی ایک ویڈیو جو کہ کبرا نامی ایک آہ اداکارہ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے یہ بلکل جالی ہے بلکل جھ اوٹ ہے یہ ان کے پر بہتان ہے اور یہ اسی طرح کا بہتان ہے جس طرح کا بہتان وہ جو میجر آہ راجہ دیل وہ لگاتا ہے جس نے چار خواتین کے نام لیے چاروں پاکستان کی معروف موڈل ہیں اداکارہیں ہیں اور ان کے حوالے سے یہ الزام لگانا کہ وہ آہ جنیلوں کے بستروں کی زینت بنتی رہی ہے یہ بڑا معیوب اور بڑا گھٹیا قسم کا الزام اور گھٹیا طریقے سے لگایا گیا اور اس پہ کبرا خانم نے تو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس کو لے کے جائیں گی میجر راجہ دیل کو لندن کی کسی عدالت میں دیفرمیشن کا ان کے اوپر کیس کریں گی تو میجر پانچ گیا دولڈا آ گیا انہوں نے کہا میں اہتر نائل نہیں لیتا ہے میں تو کہہ رہا تھا کوئی اہم میچ ہے کوئی کے کے ہے کوئی فلانا ہے کوئی فلانا ہے اور جو ایسی ہزاروں موڈل ہو سکتی ہیں ایسی فلانی ہو سکتی ہیں تو وہ کہتے رہا یہ کوئی پبلے کتنی سادہ بھی نہیں ہے لوگ اتنے سادہ بھی نہیں ہے جب آپ نے نام لیے تھے نو تو آپ نے یہ نام دانستہ طور پر لیے تھے کیونکہ یہ وہ چار عدہ کر رہے تھے جنہوں نے آئی اس پی آر کے تحت بننے والے ڈراموں میں حصہ لیا تھا یہ ان کی بقاعدہ ایکٹرز ہیں اور ان کو ایک رسپیکٹ بھی لی اور رسپیکٹ دلائی گئی یہ چاروں فوج سے ریلیٹڈ ڈراموں کی ٹاپ کی ہیروینز ہیں اور ان کو بھی ڈیسرگارڈ کرنے کا مقصد سیدھا سیدھا فوج کے اوپر اٹیک ہے اور یہ وہ میجر راجہ راجہ بریق کام کر رہا ہے اور اس نے یہ ظاہر ہے وہ لگتا ہے کسی راہ کا ایجنٹ ہے یہ کسی اور ملک کی لیو خدمات انجام دی رہا پاکستانی وہ پیدا پاکستان میں ہوا ہوگا لیکن اس کا وہ پاکستان کی خدمت بلکل نہیں کر رہا جس طرح وہ گند اچھال رہا ہے گند اچھالنے والے کبھی بھی آپ کو پتا ہے وہ نہیں ہوتے ہیں میشہ لوگوں کو یہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ نہیں وہ کوئی سیاسی شخصیات تو ہے نہیں لیکن چونکہ فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس میں ٹارگٹ جنرل باجوہ پرائم ٹارگٹ جنرل باجوہ اے دروی او دروی سب کو دیکھیں سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ لاہور دا پاوا کیا کہا جائے لاہور کا پاوا جنرل باجوہ پہلے تو اختر لاوہ تھا باجوہ لاوہ ہو گیا باجوہ لاوہ جو ہے وہ سب کو لاوہ بن کر جو وہ چمٹا ہوا سارے اس میں لگے ہوئے اور ایک اور خبر اس کے ساتھ یہ تھی کہ یہ جو آرمی چیف کی تقرری کا ایشو تھا اس میں جو سمری کے بار بار تاخیر ہونے کی بات سامنے آ رہی تھی یعنی جب آرمی چیف کا نام جانا تھا فائل ہونا تو سمری پرائمس ہاؤنس نہیں جا رہی تھی تو اس میں ایک نام پر اتراز تھا اور وہ تھا موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے اوپر یہ اتراز ڈس انفرمیشن کی بنیاد پہ تھا اور یہ ڈس انفرمیشن جو ہے وہ یہاں سے پاکست پاکستان میں جو سعودی سفارت خانہ ہے اس کے ڈیفنس اتاشی نے جو اپنے ملک میں انفرمیشن بھیجی تھی وہ ڈس انفرمیشن دی اور اس ڈس انفرمیشن کو کلیر ہونے میں جو وقت لگا اسی میں وہ سمری تاخیر کا شکار ہوئی سمجھے یعنی جب تک سعودی عرب سے کلیرس نہیں ہوئی اس وقت ہے یہ سمری آگے نہیں بڑھی تو پاکستان کی سیاست میں سعودی عرب کا پاکستان کا کتنا ہاتھ ہے آپ نے سوچیں کہ یہ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کی انٹرسٹ ہے امریکہ کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے تو ہوتا ہے اسی ایک واقعے سے آپ سمجھ جائے کہ وہ کلیرس ہوئی تو پھر یہ بات آگے بڑھی نام کے اوپر اتراز تھا اور کوئی بات نہیں تھی نام ان کا تو یہ کلیرس ہو گئی اور سمری جو ہے وہ آگئی اور اس میں جو اصل خبر ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں کہ وہ ڈس انفرمیشن سعودی عرب کیسے گئی اس میں کیا اس وقت کے جو آرمی چیف میں جنرلوں کے نام شامل تھے وہ شامل تھے انہوں نے ڈس انفرمیشن دی تھی تو یہ بات درست ہے لیکن اس میں جنرل فیض امیر شامل نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ کہ جنرل فیض امیر کے علاوہ بھی جو پانچ نام تھے ان میں جنرل نے ابھی ایک چیف آف سٹاف بھی ہے چیرمنٹ جوئیڈ چیف آف سٹاف بھی بن گئے ہوئے ہیں جنرل سار شمشاد مرزا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تو وہ اور جنرل آسمانیر تو ہے تو باقی کے تین لوگ اس دائرے کی شک میں آتے ہیں تو کچھ تو ایسا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹی گیم نہیں تھی یہ ایک بڑا بڑا سکھیل تھا اور اس میں بھی بڑے لوگ انوال تھے اور جنرل فیض میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ایسے کردار موجود ہے جن کے اوپر کوئسشن مارک موجود ہے تو یہ فوج کے انٹرنل انکواری چل رہی ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے یا پتری ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا کہ کچھ اگر فوج کے اندر انکواری ہوتی بھی ایسے خبر بار نہیں آتی لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید فوج نے سمجھ لیا کہ وہ یہ انفرمیشن کا دور ہے اور کچھ چھپ نہیں سکتی تو بہت سے انفرمیشن رائٹ لیفٹ سے وہ سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس کی تردیز یا تصدیق کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے تو بارہل اس کین کوئی چل رہی ہے تو جنرل فیض امید اپلیپیٹے میں پتری ان کو بھی ان کے ایک تو وہ چلے گئے ہوئے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن کیا بعد از ریٹائنمنٹ ان کے خلاف کوئی الیگیشن ثابت ہون ہوگی یا نہیں ہوگی ان کا کورٹ مارشل ہوگا تو یہ سارے اس میں لوگوں کا بہت زیادہ وہ سمجھتے کہ جنرل فیض امید کا کورٹ مارشل جو ہے وہ تقریب بنتا ہے لیکن چونکہ جنرل باجوا اور جنرل فیض امید جو ہے وہ بڑے دوست بھی رہے ہیں اور جنرل باجوا کبھی تک اگر سیبلشمنٹ کی طرح انفلنس ہے تو پہ جنرل فیض امید کا کورٹ مارشل کیسے ہوگا یہ ممکن نہیں لگتا یا فوج جو ہے وہ اپنے ہی معاملات کو کس طرح ہینڈل کر لے گی کیونکہ فوج کے ساتھ بھی رکھنا دوری ہے نا ایک جنرل جس نے جو فاتح افغانستان کے طور پر جانا جاتا ہے وہ آج اگر اس بات پر کورٹ مارشل اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی غلط قسم کے کام میں ملوث رہا ہے تو پھر اس کی جو وہ کریڈٹ ہے جو کہ صرف اس کا نہیں بلکہ پورے ادارے کا کریڈٹ ہے وہ بھی شیٹرڈ ہو سکتا ہے وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے یہ اس میں ان کو شاید اس معاملے میں ان کو بھی پھر یا خموش نے نکلک آ جائے یا پھ جب وہ کوئی کلین چھٹ میں لیم کی ہے کب تک ایترے آپ سے بلاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھی گا